یہ خبر آ رہا ہے کچھ دن اور رکھ جاتی نا تبسن امی ہفتے سے تو یہاں ہوں گھر اتنا گندہ ہو گیا ہوگا آپ کو تو پتہ ہے نا میری ساس کا سارا دن محلے داروں اور رشتے داروں کے گھر گھومتی رہتی ہیں اور اکبر وہ تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں ایسے امی میں سوچ رہی تھی امی سامیہ کے گھر ناشتہ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا بہی ہم کیا کرتے اس کی ساس نے منع کر دیا صاف صاف کے ہمارے خاندان میں یہ خرافات نہیں ہوتی ہم بھی چھپ کر کے بیٹھ کے ایسے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اور تمہارے اب بھی شام میں چکر لگائیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹھیک رہے گا ہاں صبح سے ہال اٹھ رہا ہے لبنہ کی شادی ہو جائے گی یہ بھی چلی جائے گی پھر کیا ہوگا ارے بھائی میں تو کسی ایسے سے شادی کروں گی جو گھر دماد بن کے اس گھر میں ہی رہ جائے اللہ نہ کرے بھائی ہم کیوں بنائیں کسی کو گھر دماد بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں اسے آئیڈیا برا نہیں ہے اس کام میں دیکھ لیں اب تو آپ کی چہیتی نے ابھی حامی بھڑ لی ہے اب تو سوچا جا سکتا اچھا اچھا بس نہیں سوچا جا سکتا جاؤ جا کے اپنی ابی کو بلا کے آؤ انہیں کو سارے لفافے لیتے آئیں میری ڈائری بھی لیتے آئیں ذرا لکھتے جائیں ساتھ ساتھ کے کس کس نے کیا کیا دیا کون ہے یہ لوگ آخر حال دیکھو ذرا اس کا اس گیم میں شہزادی ہی جیتے ہی دیکھ لیجے کام چال آگے اچھے چلے مارے تالی اس بات پہ سین اندر جاؤ کیوں آئی ہے یہاں کس کی اجازت سے یہ یہاں آئی ہے اس کی حمد کیسے ہوئے میرے گھر میں آنے کی پھٹ سے آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آئی کہ بیوی کی غیر موجودگی میں اپنی ساپ کا مانگیتر کو اپنے ساتھ اپنے قریب بٹھا کر لڈڈو کھیلی جا رہی ہے لڈڈو کھیل ہو تم جیسا سمجھ رہی ہے کچھ بھی نہیں تا بس تمہا غلط فرمی ہو رہی ہے چھوڑے مجھے دار دو رہے اکبر بچھائیں مجھے پلیز تمہاری گوٹ تو میں اب پیٹوں گا تم نے بہت بڑی گلتی کیا مجھے میرے کھر میں دو پارا آگا نکلو میرے کھر سے بھارا ہاں چھوڑے گا چھوڑے گا چھوڑے گا چھوڑا اس کو تم بسو بیسے چھوڑو کپور تو آئی ہے یہ آدھے ہی گھنٹہ ہوا ہے آئی وے سے اور امبر کے تایا ہی چھوڑ کے گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ واپسی میں آکے کھانا کھائیں گے جا ان کے لئے جا کے نہاری بنا جا شابش موسیقی